بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیکنئیر آج ہم پڑھیں گے مضمون اور انشائیہ میں کیا فرق ہے عام طور پر مضمون اور انشائیہ کو ایک ہی سنفے سخن سمجھا جاتا ہے کہ عدب کی ایک ہی سنفے سخن ہے لیکن یہ عدب کی ایک سنفے سخن کی دو مختلف صورتیں ہیں ان میں فرق کیا ہے پہلے ہم مضمون پر بات کرتے ہیں مضمون کو انگریزی میں ایسے کہا جاتا ہے یعنی ایسے کی ایک صورت ہے مضمون اور اردو میں پہلے مضمون نگار سرسید احمد ہاں ہیں مضمون نے یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی خارجی موضوع پر خارج کہتے ہیں ہمارا گرد و نوہ ہمارا ماحول ہمارے چار سو جو مسائل ہیں ایشوز ہیں وہ سیاست سے متعلق ہو سکتے ہیں مذہب سے متعلق ہو سکتے ہیں معاشرت سے متعلق ہو سکتے ہیں یعنی خارجی موضوع جن کا دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارے ماحول کے ساتھ تعلق ہے ڈائریکٹ ہماری اپنی ذات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ماحول کے ساتھ کسی خارجی موضوع پر مدلل انداز میں یعنی دلائل کے ساتھ لوجک کے ساتھ سنجیدہ بحث کرنا مضمون کی زیل میں آئے گا یعنی ایسی تحریر جو معروضی بھی ہو جو مدلل بھی ہو اور سنجیدہ بھی ہو وہ مضمون کہلاتی ہے اب ہم انشایہ پہ بات کرتے ہیں انشایہ کیا ہے انشایہ ایک ایسی تحریر ہے جو ذاتی شخصی یا داہلی تحریر ہوگی جس کا اسلوب اور بیان اسلوب ترز کو کہتے ہیں ترزے بیان ترزے ادا دونوں جو ہیں وہ کسی خارجی مقصد کے تابعے نہیں اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی خارجی موضوع کو بیان نہیں کر سکتے نہیں اس میں کوئی شخص اپنی یعنی انشایہ نگار اپنی ذات کے قرب کو بیان کر سکتا ہے فرد واحد کے دکھ کو بیان کر سکتا ہے اس میں انفرادی احساس کا اظہار ہوتا ہے اور جو لکھنے والا ہوتا ہے انشایہ نگار اس کی جو شخصیت ہے اور اس شخصیت کے اوپر جو اس کی زندگی کا ایک مجموعی تصور ہے اس کو وہ انفرادی طور پر یعنی انفرادی احساس کے طور پر اس میں بیان کرتا ہے لکھتا ہے مزید یہ ہے کہ اگر مضمون میں ہم کسی موضوع کو جس کا تعلق خارج سے ہے اس کو معروضی اور منطقی انداز میں بیان کرتے ہیں یعنی مدلل انداز میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں جو انشایہ ہے وہ کسی بھی شخصی نکتہ نظر کو داخلی انداز میں اشارے کنائے یا رمزو امائیت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے مزمون ہو یا انشایہ ہو دونوں میں ایک چیز مشترک ہے اور وہ ہے زبانوں بیان کی دلکشی اور اس روک کا انوکھا پن ہم سید احمد ہاں کے مزامین کی بات کرتے ہیں جیسے امید کی خوشی خوش آمد بحث و تقرار وغیرہ وغیرہ تو یہ سارے مزامین جو ہیں وہ انشایہ کم ہیں اور مزامین زیادہ ہیں کیونکہ اس کا جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان سب کا ایک مقصد تھا یعنی ان تحریروں میں ان مزامین میں مقصدیت کا انصر غالب ہے تو جو مقصدیت ہوتی ہے اس کا حرجیت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یعنی ایسی تحریر ہے جس میں ایک مقصد ہے اور وہ مقصد حرجیت سے یعنی جو ہمارے گرد و نواح میں ہماری قوم ہیں عوام ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے جو سرسید احمد ہاں کے مزامین ہیں سرسید کے بعد جن مصنفین نے مزامین لکھے جن مزامین لکھے ان میں حالی بھی ہیں شبلی نومانی ہیں سجاد حیدر جلدرم شیخ عبدالقادر فرداللہ بیگ رشید احمد صدیقی پترس بخاری جتنے بھی مزامین نگار ہیں انہوں نے مزامین اور انشائیے میں کوئی واضح فرق نہیں کیا یعنی فرق کیے بغیر انہوں نے مضمون اور انشائیے لکھے جدید طور میں اب انشائیے کو مزامین نگاری سے یا مضمون نگاری سے الگ تصور کیا جاتا ہے اور انشائیہ نگاری بہت مقبول ہے آج کے دور میں حاصل پہ ڈاٹر وزیر آگا نے انشائیے کی پہچان اور مقبولیت کے لئے بہت کام کیا اس کے علاوہ مشکور حسین یاد ہیں جو کہ انشائیہ لکھنے والوں میں شمار ہوتے ہیں یادے کے طور پر میں ایک بار پھر بتا دوں کہ پہلے مضمون اور انشائیے میں کوئی خاص فرق نہیں سمجھا جاتا تھا سرسید احمد ہاں نے بھی جو لکھے مضامین لکھے اور سرسید احمد ہاں ان کے رفقہ کار اور بعد میں فرطاللہ بی شیح عبدالقادر رشید احمد صدیقی ان سب نے جتنے بھی مضامین لکھے ان میں مضمون اور انشائیے کا کوئی فرق واضح نہیں ہے لیکن اب اہد حاضر میں انشائیے کو مضمون نگاری سے الگ تصور کیا گیا ہے اور انشائیہ نگاری بھی مضمون نگاری کی طرح بہت مقبول ہے لیکن دونوں میں جو فرق ہے وہ خارج اور داخل کا ہے خارجیت اور داہلیت کا ہے ایک کا تعلق بیروبین سے ہے ماحول سے ہے گرد و نواز سے ہے اور ایک کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے داخلیت سے ہے انشائیہ کسی خارجی مقصد کا تابع نہیں ہے یا خارجی موضوع کا تابع نہیں ہے اس میں جو بھی تحریر ہوگی وہ لکھنے والے کی اپنی شخصیت اور اس کی زندگی کا جو ایک مجموعی تصور اس کے اپنے ذہن میں ہے اس کے اکارڈنگ اس کے مطابق اس نے اپنے احساس کا اظہار کیا ہوگا جبکہ مضمون میں مضمون نگار کسی بھی حارجی موضوع پر متلل اور سنجیدہ انداز میں معروضی تحریر رقم کرتا ہے اور دونوں میں جو چیز مشترک ہے وہ ان کی زبانوں بیان ہے کیونکہ اگر سید احمد ہاں کے مضامین ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اس میں مسلحت کا انصر تو غالب ہے لیکن جو زبانوں بیان ہے اس کا اسلوب پھیکا ہے رکھا ہے اکتاہت بوریت کا احساس ہوتا ہے اسی قدر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلوب قدر سکیل ہے طبیعت پر گران گزرتا ہے جو مضامین یا انشاء یہ لکھے جاتے ہیں اس میں زبانوں بیان میں ندرت کا ہونا ضروری ہے دل کشی کا ہونا ضروری ہے کے علاوہ اختصار کا ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ تحریر اتنی طویل نہ ہو اتنی لمبی نہ ہو کیونکہ توالت اکتاہت کا باعث بنتی ہے اس لئے اختصار کے ساتھ مدلل انداز میں خارجی عوامل پر گفتگو کی جائے تو مضمون کہلائے گا اور اگر کوئی فرد واحد اپنے داہلی ذاتی کر کو بیان کرتا ہے اور اس میں کوئی بھی اسلوب اختیار کرتا ہے جس کا تعلق خارجیت سے نہیں ہے تو وہ انشائیہ کہلائے گا موسیقی